اسلام علیکم گولڈ اور ڈالر اور کرنسی کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میں نے جو ٹائٹل اور تھم نیل بنایا ہے وہ یہ ہے کہ سونا گر گیا اس کی قیمت کم ہو گئی یہ چیز میں نے غلط بنائی ایک خبر جو تھی وہ گردش کر رہی ہے کہ یو اے ای نے ایک ہزار سوری ون بلین ڈالر کا وعدہ کر لیا ہے اس کا جو ہے وہ آ جائیں گے اس کا وہ ریٹن معاہدہ دینے کے لیے تیار ہیں جو کہ آئی ایم اپ کو درکار ہے جس کی وجہ سے ایک مارکیٹ میں جو تھی وہ ایک گہمہ گہمی پیدا ہوئی اور ڈالر ریٹ اس وقت گر گیا لیکن دراصل تقریباً اسٹیبل ہی چل رہا ہے اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے اس طرح کے کہ ڈالر بھی نیچے آ جائے ملکی حالات اور سونا بھی نیچے آ جائے بہرحال یہ خبریں تو میں روزانہ دیتا ہوں ایک اور خبر آج میں نے دینی ہے وہ بھی دیکھ لیجیے گا کہ مفتی سعید کا جو بیان ہے عمران خان کے خلاف ہی ایک طرح سے کہ عدد کے دوران لکھا ہوا وہ بھی دو بجے یا چار بجے کے وقت یہ میرا ویڈیو آئے گا وہ بھی دیکھ لیا کہ یہ سیاست سے بھی تھوڑا ایسا جو ہے وہ تعلق رکھی ہے تو خیر سونے کا ریٹ کی طرف آتے ہیں اور ڈالر ریٹ کی طرف آتے ہیں تو ڈالر دو سو بانوے روپے میں بائنگ اور دو سو پچانوے روپے میں سیلنگ پاؤنڈ تین سو باسٹھ روپے میں بائنگ تین سو پینسٹھ روپے میں سیلنگ یورو دو سو پندرہ روپے میں بائنگ تین سو پندرہ روپے میں بائنگ اور تین سو اٹھارہ روپے میں سیلنگ australian dollar جو ہے وہ 190 روپے 50 پائسے میں barring 192 روپے 50 پائسے میں سیلنگ Canadian dollar 214 روپے میں barring 216 روپے میں sėling UAE dirham 78 روپے 70 پائسے میں barring 89 روپے 50 پائسے میں sailing سعودی rial 76 روپے 50 پائسے میں barring اور 77 روپے 30 پائسے میں sailing چائنہ ین اکتالیس روپے ستاون پیسے میں بائنگ اور اکتالیس روپے ستانوے پیسے میں سیلنگ سونا دو ہزار انیس ڈالر جو ہے وہ ہو گیا ہے کل دو ہزار اٹھارہ تھا انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک ڈالر ایک ڈالر اس کی قیمت بڑی ہے اور پاکستان میں کل تھا سونا دو لاکھ اٹھارہ ہزار چار سو روپے اور آج جو قیمت آ رہی ہے وہ دو لاکھ اٹھارہ ہزار تین سو سو روپے کا چھوٹا سا فرق ہے جس کو میں فرق نہیں کہوں گا بلکہ بڑا ہوا کہوں گا کیونکہ کل جو مارکیٹ میں نیچے گئی ہے وہ آج اوپر آئے گی اور یقیناً آج سونا مجھے لگ رہا ہے کہ وہ بڑے گا تو سونا جو ہے اس کو اگر کم بھی ہوتا ہے تو اس کو خرید لینا اس وقت بہتر ہے کیونکہ آگے یہ خبر جو ہے وہ بس اس کا اتنا ہی امپیکٹ ہونا تھا اور اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا اب اوپسونا جو ہے وہ خریدا جا سکتا ہے لیکن وہ لوگ خریدیں جو اس کو کنٹینیو کر سکتے ہیں اب ہولڈنگ کو جو رکھ سکتے ہیں وہ اس کو کریں آہ کنٹینیو آہ کر سکتے ہیں جو جو پریشان ہو کر بیچیں گے وہ ٹھیک چیز نہیں ہے پھر چاندی جو ہے وہ اٹھائیس سو بتیس روپے پر تولہ ہو گئی ہے تو یہ ہے آج کے ریٹس اور ان کا جو ہے وہ آپ تک پہنچانا تھا تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ